today's topic is muscular tissue یعنی آپ کی muscles کی جان کر کیسی muscles سب سے پہلے اگر میں origin کی بات کروں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں they are generally mesodermal سمجھتے ہو نا mesodermal meaning mesodermal in origin these form all the muscles of human body ساری جتنی بھی muscles چہسو سے زیادہ ہوتی ہیں سب یہی بناتی ہیں سمجھے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بنی کس کی ہوتی ہے میں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا تو ہم general structure کی بات کرتے ہیں general structure muscle کا یہ general کا مطلب یہ ہو گیا ہر muscle میں ایسا ہی structure ایک muscle چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے لمبے لمبے دھاگوں کی بنی ہوتی ہے جو کہ یہ ایک دوسرے کے parallel arrange ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے دھاگیں myofibril کہلاتے ہیں اور پھر یہ دھاگیں اکھٹے ہو جاتے ہیں اس طرح سے muscle بن جاتی ہیں سمجھے so each muscle is made up of many long cylindrical fibers لمبے لمبے دھاگے جو کی parallel arranged ہوتے ہیں arranged in parallel arrays arrays مطلب ہوتا ہے arrangement یہ جو fiber ہیں جو بہت سارے arranged ہیں are composed of numerous بہت سارے numerous مطلب fine fibril اور چھوٹے fibril کے بنے ہوتے ہیں پہلے تھا fibers یہ ہے fibrils ان fibrils کو کہتے ہیں myofibrils myo myo شبد muscle کے لئے یوچ کیا گیا ہے تو بہت سارے myofibril مل کے muscle بنائیں گے یہ والی بات بہت سارے myofibril نہیں تو muscle کا formation نہیں ہوگا اب muscle کے اندر cytoplasm ہوتا ہوگا ضرور ہوتا ہے دیکھو muscle سے سمبند چیزوں کو سار کو شبد لیں گے تو جو اس کے اندر plasm ہوگا cytoplasm اجھے سارکو plasm کہیں گے یعنی the cytoplasm of muscle fiber called sarco plasm یہاں sarco شبد muscle سے سمبند چیزوں کے لئے آیا ہے یہ بہت contractile ہوتا ہے یعنی شکڑ سکتا ہے is highly contractile ابھی تو muscle کی property contraction relaxation سکتا ہے اس میں بہت ساری mitochondria ہوتی تو it has numerous بہت ساری mitochondria تبی تو active رہتی ہے mitochondria جن جن کو سب کو کہتے ہیں sarcosomes collectively called sarcosomes میٹو میٹو کونڈریا کا نام بھی بدل گیا یہاں پہ اور جو endoplasmic reticulum ہے اس کا بھی نام بدل جائے سارکو پلازمی رہتی جائے گا یعنی a number of network بن جائے گا پورا the network of modified ser ser سمجھتے آپ is mood endoplasmic reticulum ان کو acr کہتے ہیں cell میں پڑتے ہیں called یہاں پہ ان کا بھی نام بدل دیں گے کیا کر دیں گے sarco کیونکہ مسل سے سمجھتے چیز sarco کہلاتی ہیں تو sarco plasmic verticulum بدل گیا نام اور glycogen بھی پائے جاتا ہے یعنی چینی جو کی مسل کو energy دے کیونکہ اسے contraction کرنا ہے for its contraction مسل کا کام ہی contraction ہے فیل نہ سکڑ نہ تو movement نہیں ہوگی نہیں ہوتی یہ والی بات خاص ہے کہ مسل جہاں سے ختم ہو جائے وہ دوبارہ نہیں آئے گی تو myofibrils have no power of division اس لیے مسل خراب نہیں ہونے چاہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کے چوٹ لگ جائے چہرے پہ ٹاں کے لگ جائیں سٹیچز آئیں تو اس کا نشان نہیں جاتا کیونکہ مسل regenerate نہیں ہوتی ری جنریشن ایک بار ختم تو وہ ختم اب اس مسل کے جنرل فنکشن کیا ہے کچھ تو کام کرتی ہوگی یہ مسل جنرل فنکشن بار 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 دوسری بات اگر آپ کھڑے ہو تو آرام سے کھڑے ہو یہ ہی مینٹین کر رہی نہیں تو گر جاؤ ہوگی ایک لیوریم بنائے رکھتی ہے تیسری بات جتنے بھی باہر کے وات برن میں چینج ہو رہے ہیں وہ برین تک میسیج جاتا اینی میسی ہو کی تو help in collecting information about changes in external environment جو بھی بہار کے وات برن میں بدلہ بائے گا تھنڈ ہوگی تو آپ کی مسئل پہ ہی تو لگے سب سے پہلے اور چوتھی بات یہ سپورٹ کرتی ہے ہماری ہڈی ہو تو provide support to skeletal structure بڑی خاص بات ہے اور سب سے بڑی بات آپ کا چلنا پھرنا ان کے بینے نہیں ہوگا help in locomotion درد بھی نہیں ہوتا ہے میں تھک گیا ہاتھ پہ میں درد ہو گیا اب ہم type of muscular tissue کریں گے کہ myself کتنے ہوتی ہے تو types of muscular tissue three types ہوتی ہیں اچھو یہ جو muscles ہے there are three types of of muscles ایک وہ muscle ہے جو آپ کی مرجی سے کام کر دی جو ہڈیوں سے چپکی رہتی ہیں جن کو ہم created muscle کہتے ہم کیونکہ ان پہ bands پائے جاتے ہیں جیسے یہ muscle ہے dark light dark light ایسے band پائے جاتے ہیں اسی لیے ان کو stripped بھی کہہ دیتے ہیں stripped muscle کیونکہ یہ آپ کی ہڈی سے چپکی ہوئی ہے skeleton سے چکی ہوئی ہے اس لیے ان کو skeletal muscle کہتے ہوں جو ہڈی سے چکی ہوئی ہے جہاں جہاں ہڈی ہے اس کو آپ اپنی مرجی سے ہلا سکتے ہو اس کا مطلب وہ آپ کے control میں ہے تو ان muscle کا چوتھا نام بھی ہو گیا ایک voluntary muscle voluntary مطلب ہماری مرجی سے کام کرنے والی اب دوسری type کی muscle جو آپ کے شریر کے اندر ہے آپ کے lungs میں ہے stomach میں ہے intestine میں ہے جو آپ کی مرجی سے نہیں ہلتی یہ چکنی چکنی سی muscle ہوتی ہیں اس لیے treated کی وجہ انہیں smooth muscle کہتے ہم انہیں unstriated نام رکھیں تو اچھا ہے پہلے وہ unstriated تھیں یہ unstriated کیونکہ یہ بالکل ایسا structure ہے اس میں ایسے bands جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں تو یہ unstriated muscle رہے گی unstriated یا نوسرا نام انہیں smooth muscle کہتے اس smooth muscle اور یہ muscle کیونکہ ہمارے شریر کے اندر والے انگوں سے ہیں جو اندر оргان ہیں ان organs کو visceral کہتے ہیں تو یہ visceral